اور افتار میں جلدی کرنا اور سہر میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ صحیح تبرانی کی روایت ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتار میں جلدی کرو سہر میں دیر کرو تو دیر کرنے سے مراد کہ یہ نہیں کہ اجان بھی ہو گئی اور فجر تک کھائے بیٹھا ہے وہ مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہم نے دیکھا سہر بخاری کی روایت ہے کہ امہ مقتوم رضی اللہ علیہ وسلم یہ اجان دیا کرتے تھے تو تب تک اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تب تک کھاؤ جب تک کہ اجان مکمل نہ ہو جائے تو یہ دیر کرنا یہاں تک جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی نے سورج ذکرہ ہے اور انہیں روزہ اپتیار کر لیا مطلب یہ کہ جیسے وقت ہو گیا سات بچ کر پانچ میٹر تو آپ کر لیں اب ایتیات نہ کریں ایتیات کے اس کو پانچ میٹر بڑھا لیتے کیا پتہ ڈوبا نہیں ہوگا جاؤ ایک کو جو سیڈی چڑھ کے دیکھتے رہا ہے جو بللنگ سے دیکھو ڈوبا کے نہیں ڈوبا تو آپ اوپر چڑھتے جائیں گے تو ڈوبے گئے نہیں پہاڑ پر چڑھ جائیں آپ ڈوبے گئے نہیں ہوای جاج میں چلے جائیں آپ کو ڈوبا ہوئے نہیں دیکھے گا تو جہاں آپ کھڑے وہاں سے آپ کو لگتا ہے ڈوب گیا یا ٹائم ٹیبل ہے تو جو ٹائم ٹیبل اس میں ایتیات نہ کریں اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ سے افتار کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامی کی روایت ہے حدیث 76004 کہ لوگ مسلمان جب تک بھیلائی میں رہیں گے کھیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افتار میں جلدی کریں گے تو اس لئے ہم کو اس کو بلا وجہ اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے کہ اس کے اُلڑ لوگ کیا کرتے ہیں شیریت کے برخلاف کام کرتے ہیں اس کو دیر کرتے ہیں ایتیات لوگ جو ہے رمجان جب شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے وقتوں پر نماز آجان دیا کرتے ہیں مغرب کی لیکن جیسی رمجان شروع ہو جاتا ہے تو اس کو تاخیر کر دیتے ہیں ابھی رک جاؤ سات منٹ آٹ منٹ دس منٹ دس منٹ دس منٹ سہر کے اندر پہلے سے ایتیات پر بند کر دیا دس منٹ اس کو ایتیات سے ادھر بڑھا دیا اب بیس منٹ کا روزہ انہوں نے بڑھا کھل لیا تو یہ سنت نہیں ہے جبکہ یہ شیریت کے برخلاف اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پول کے ہیں